الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے جو سبق ہے سویر اٹھنا اس کا بقیہ جو مشک کر رہتا تھا آج ہم وہ پڑھیں گے جو کے پیج نمبر 29 پر ہے سوال ہے آپ کے پاس سوال نمبر 6 درزیل میں صحیح جملو پر ٹک اور غلط جملو پر کروس کا نشان لگائیں نمبر ایک ہے اس میں کہ فجر کی نماز ہم صبح دے سے پڑھتے ہیں فجر کی نماز تو ہم صبح جلدی پڑھتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صبح دے سے پڑھتے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ وہ غلط کہہ رہے ہیں اس لئے ہم جملہ غلط ہے اس لئے کروس دگائیں گے اس کے سامنے نیکسٹ ہے اچھے بچے رات کو دے سے سوتے ہیں ہم نے تو پڑھا تھا کہ اچھے بچے رات کو جلدی سوتے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھے بچے رات کو دے سے سوتے ہیں وہ تو اچھے بچے ہی نہیں ہوتے جو رات کو دے سے سوتے ہیں اس لئے یہ بھی غلط ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس صبح صویرے اٹھنے سے سستی اور قائل ہی نہیں آتی جب آپ صبح جلدی اٹھیں گے اور آپ جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے بلکہ تر و تازہ ہوں گے اور آپ جو ہے سست اور قائل نہیں ہوں گے تو یہ سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ٹک ہے نیکسٹ ہے صبح صبح اٹھنے کے لئے اچھے بچے رات کو جلدی سو جاتے ہیں اور ان کے والدین ان پر غصہ نہیں کرتے جو بچے رات کو جلدی سو جاتے ہیں ان کے والدین کبھی بھی ان پر غصہ نہیں کرتے تو یہ سٹیٹمنٹ بھی بالکل ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جون کے مند کا جو آپ کا اسپاق والا حصہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم ناظرے والا حصہ پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر دس پر ہے اور وہ سورہ آپ کی کونسی ہے سورہ کوسر سورہ کوسر تو شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَاپَوِنَا قَلْقَوْسَر اِنَّا اس کو لمبا کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں اس سورت کو آپ نے باربر پڑھنے اور زبانی یاد کرنے ہیں شکریہ